خدا کی قسم اس کی زبان گدی سے کھیج کے ہتیلی پہ رکھ دے گی احمد نظری اتنی طاقت ہے میرے پاس مجھے نہیں میں یقین نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ میں فیار کرانے جارہی ہوں میں ڈرامے کروں کہ میں یہاں پر کمپلین لے کر آئی ہوں یہاں پر کمپلین لے کر آئی ہوں ویڈیو بنا بنا کے نہیں یہ کہا تو محمد کی شان میں گستاخی کرے گا مسلمانوں کو برا بھلا کہے گا اسلام کے خلاف زہر اگلے گا تجھے پتا ہے تجھے کیا لگتا ہے اگر تجھے اسلام کے خلاف زہر اگلے گا تو تجھے انصاف ملے گا نہیں انشاءاللہ تجھے ایسی ایسی بددعائی ملے گا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالی تیرے پہ ایسا عذاب ناصل کرے گا کہ تجھے موت کیلئے تڑپے گا تجھے موت نہیں آئے گی دیکھو اگر تم لوگوں کو یاد ہو یہ جو بھگوہ گینڈا ہے پانچ سال سے پھڑ پڑا رہا ہے اور پانچ سال سے چاہ رہا ہے کہ پورا ٹی آر پی کا خزانہ اس کے پاس رہا ہے لیکن اس کو مل نہیں پاتا ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک نیا حرام گری آیا اس نے بھی سیم یہی حرکت کری تھی کہ رسول پاکشان میں غستاخی کری تھی اور وہ کافی فوٹیج لے گیا اب اس بھگوہ گینڈے کو یہ لگا سوارانند کو یہ لگا کہ فوٹیج تو مجھے بھی ملنی چاہیے اس کا نام ہے سوامی سوارانند اس کا دھرم سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ کبھی بھی دھرم پر باتی نہیں کرتا دھرم آپ کو کیا سکاتا ہے دھرم آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکاتا ہے دھرم آپ کو دیش سے محبت کرنا سکاتا ہے دھرم آپ کو جوڑنے کی ایک نتی سکاتا ہے توڑنے کی نتی نہیں سکاتا یہ ہمیشہ اگر آپ کو دیکھو جب پہلی بار یہ وائرال ہواتا تو اس نے ایک چھوٹے بچے کی معاپ لنچن کری تھی جو مسلمان بچا تھا اور مندر میں پانی پینے گیا تھا اب مین بات یہ کہ دلی میں الیکشن ہے مہارات میں الیکشن ہے مہارات میں تو اس نے بابا جو وہ حرام گری ہے اس نے فوٹیج کھالی کہ وہ پوپلر ہو گیا جس کو گلی کا کتہ نہیں جانتا تھا پوری دنیا جاننے لگی اب اس بھگوہ گینڈے کو لگا کہ میں نے اتنا ادھپاد مچایا اور مجھ سے زیادہ حرام گری فوٹیج لے کر چلا گیا تو اس نے بھی وہی والا فارمولا اٹھایا یہاں پر غلطی ہمارے سماج کی بھی ہے آپ لوگوں کو پتا کہ 80% سوشل میڈیا جو ہے وہ مسلمان کومنٹی استعمال کرتی ہے یہ کچھ بھی سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں ان کو پتا کہ ملے جویں اس کو وائرل کر دیں گے تو دیکھیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو روکو اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آتی ہیں اگر آپ ان ویڈیو کو سرکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی گناہ گارے جتنا کہنے والا گناہ گارے ہم جہادیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ جہادی ہیں کس کو جہادی کہہ رہے ہیں پہلے تو میں کہہ رہی ہوں سورانند کو جا کر جہادی کا مطلب چکھا کر رہا ہے ہاں میں فخر سے کہتی ہوں کہ ایمن نزوی جہادی ہے کیونکہ جہادی کا مطلب ہے سٹرگل کرنا لگتا ہے سنگھرش کرنا اور میں ایک سنگھرش ہین لیڈی ہوں اور ایک سنگھرش ہین بھارت کی ناریوں جو بھارت کو بچانا چاہتی ہوں اسی سنگھرش کے طور پر میں ان جیسے دلالوں کو ان جیسے سوروں کے جھنڈ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم رسول کی شان میں غستاخی کروگے تو تم کامیاب ہو جاؤگے یا تمہیں کچھ مل جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کو تو وہ قرآن یہ تو آپ کہنے چلو قرآن کی آیت میں ہے میں تو کہتی ہوں چلو ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں ہی تو ویسی بھی ناجائز اولاد ہیں آپ یہ بتاؤ یہ تو واقعی جائز اولاد نہیں اس کو تو خود نہیں پتہ اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے 101 باپ کی ناجائز اولاد ہے یہ بھگوہ گینڈا اس کا تو بلکل یہ کہی کہ انتیشتری پر کھڑاو ہے نہ معلوم کب اس کی موت آ جائے بلکل بڑھو ہے ایکسپائری بڑھا ہے لیکن وہ یہ بھگوہ چولہ پہنت ہے انہوں نے تو بھگوہ کو بدنام کر دیا آپ جانتے ہو کہ پہلے سنت کیسے ہوتے تھے مہانت کیسے ہوتے تھے سادو کیسے ہوتے تھے سنیاسی کیسے ہوتے تھے یہ تو بلکل اپوزٹ ہے نہ یہ سنیاسی ہیں نہ یہ سادو ہیں نہ چھناگرک ہیں یہ تو دیش دروئی ہیں ان کو تو پکڑ کر ان پر فوراں یو اے پی لگا کر یہ دیش کے لیے ایک طرح کا یہ کہی کہ دیش کے لیے بوم کی مانی دے اتنا نقصان بوم سے نہیں ہوتا جتنا نقصان ان لوگوں سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ سماج کو بھی خراب کر رہے ہیں یہ لوگوں کو توڑ بھی رہے ہیں یہ سماج میں اراجکتہ پھیلا رہے ہیں یہ نفرت بات رہے ہیں انہی کی ولی سے مسلمانوں کی جو ماب لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہے ہیں انہی لوگوں کی ولی سے دیش کا محول خراب ہو رہا ہے کیا کریں گے اگر یہ تین ارزیمان آپ کے سامنے آجائے تو دیکھو اگر میرے سامنے آگیا اول بات تو میرے سامنے آئے گی اس کو بھی بتا گیا اگر میرے سامنے آگیا خدا کی قسم اس کی زبان گدی سے کھیج کے ختیلی پہ رکھ دے گی ایمن نزوی اتنی طاقت ہے میرے پاس مجھے نہیں میں یقین نہیں کرتا کہ میں فی آر کرانے جا رہی ہوں میں ڈرامے کروں کہ میں یہاں پر کمبلین لے کر آئی ہوں یہاں پر کمبلین لے کر آئی ہوں ویڈیو بنا بنا کے نہیں میں کہہی ہوں آپ بھی دیکھو بابا حرام گری کے اوپر ساٹھ ہزار ایف آئی آر ہوئیں ارے ایف آئی آر کرانے کے بعد دیکھا تو کرو کہ ہو کیا رہے آپ دیکھو نوپر شرمہ پہ ہزار ہزار ایف آئی آر ہوئیں نوپر شرمہ کو تو سجدہ نہیں ہوئیں تمام ان لوگوں پر ایف آئی آر کرا کے لوگ مائلیز لیتے ہیں پولیٹیکل مائلیز لیتے ہیں فوٹیج لیتے ہیں چمکتے ہیں لیکن ان ایف آئی آر کو کیس میں کنورٹ نہیں کرتے ہیں مجھے اپنے سمیدھان پر یقین ہے مجھے دیش کی عدالتوں پر ابھی بھی یقین ہے کہ اگر آپ ان کیس کو پوری ایماندالی سے لڑیں گے ارے آپ ساٹھ ہزار نہ سائی ساٹھ ہی ایف آئی آر کراؤ لیکن ان کو پوری ایماندالی سے لڑو جب تک لڑو جب تک ان کو سزا نہیں ہو جاتی تو لوگ سزا تو کرواتے نہیں ہیں مائلیج لے لیتے ہیں ان کے من میں کوئی ڈر نہیں ہے کھولے من سے کہہ رہے ہیں کہ رامن کے جگہ محمد کا پتلہ جلائے جائے نہیں وہ تو میں نے کہا نہ وہ کہیں گے دیکھو جو سرکارے ہوتی انہیں فاسی وات کا ایک رول ہے کہ یا تو آپ کسی ملک کو ڈبلیمنٹ دے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نل بٹا سنناٹا ہے بھارت میں ڈبلیمنٹ کے نام پہ زیرو بٹا سنناٹا ہے اب جب انہوں نے ڈبلیمنٹ نہیں دیا کسانوں کو یہ خوش نہیں رکھ رہا ہے جوانوں کو یہ خوش نہیں رکھ رہا ہے پترکار خوش نہیں ہے مہیلہ خوش نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کس نے پانچ لوگوں کو کیسے گھر میں گس کے دلیتوں کو مار دیا گیا تو بلکل ایک جنگل رات چل رہا ہے اب جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو دیش کو بے وقوب بنانے کے لیے ایک دشمن پالا جاتا ہے سن دو ہزار دس کے بعد جو کھل کے دشمن پالا ہے وہ مسلمان کو انہوں نے دشمن بنا کے انپلانٹ کرا ہے اور جتنے یہ نفرتی چنٹوں ہیں آر ایس ایس کی ناجائز اولادیں یہ تمام کے تمام صبح شام چلم چڑھا چڑھا کر مسلمانوں کو کوشتے رہتے ہیں تو جیہادی تو پاکستانی تو ہجابی تو ملہ تو داری والا تو مدرسے والا ہم تجھے یہ کر دیں گے ہم موب لنچنگ کر دیں گے دیش میں نہیں رہنے دیں گے تو اس سے نا دیش کا محول خراب رہتا ہے اور آپ لوگ جو نا اسی دہشت میں رہتا ہے اللہ انہیں والی چلی سے اس کو بھی دیتا ہو دیکھو یہ نرسی ماں کیا کہہ رہا ہے سورانان کیا کہہ رہا دیکھو یہ حرام گری کیا کہہ رہا ہے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے تو ہم پورے دن اسی میں الچے لائتے ہیں ہم نے سوال کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں تو یہ بھارت کے لوگوں کو بھٹکانے کے لئے ایسے جیسے تمام چلیم چوروں کو مارکیٹ میں لانچ کرا جاتا ہے اور الیکشن سے پہلے ان لوگوں کو لانچ کرا جاتا ہے تاکہ محول خراب ہو اور ڈلی میں آپ نے دیکھا جب پہلے پانچ سال پہلے الیکشن ہوا تھا تو ڈلی دنگے ہوئے تھے اب ڈلی دنگے ان کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح یہ پھر کرنوٹ کریں کس مسلمانوں کس طرح مارے تو یہ پھر نئے نئے جو یہ بھگوہ چنٹویں ان کی جماعتوں کو آگے کرا جاتا ہے مسلمانوں کو گالیاں دلوائی جاتے ہیں تاکہ مسلمان بھڑھ کے دیش کا محول خراب ہو اس کو کون مارے گا ارے وہ زندہ ہوتا تو اس طرح کی حرکت ہی نہیں کرتا یہ تو مردہ ہے یہ نرسیمہ سوارانن تو اسی دن مر گیا تھا جب اس نے انسانیت کے خلاف کام کراتا اس بچے کی مواب لنچنگ کنڈے کی کوشش کئی تھی جو گیارہ بارہ سال کا مسلم بچہ تھا پیاسا تھا مندر میں پانی پینے آ گیا تھا یہ تو اسی دن مر گیا تھا اور ابھی آپ کے بغول کے وہاں پر ڈاسنا مسوری میں مندر کے بار لوگ دھاوا بولے ہوئے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں کامر گیا بے تو کامر گیا بے تو 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 بڑا پاور فول ہے نا تو تو لوگوں سے کہہ رہا کہ میں یہ کر دوں گا میں کام کر رہاں کہاں گز گیا کہاں ناڑا اپنی چڑڑی سامال کے گزاو آئے تو یہ سارے ڈرپوک بوزیلیں سیرون کو سوشل میڈیا پر لاکر یہ ننگے ہو جاتے سوشل میڈیا پر جا کر یہ مرد بنتے ہیں ویسے مرد بھی نہیں ہیں کیوں آپ نے دیکھا ہے نہیں 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 تو مرد ہے تو مندر کی رکشہ کرنا اگر مرد ہے تو جا کر تیرے تو مندر ہے جس میں دوسرا سوری میں بارہ سال کے بچے کی موبلن چند گئی تو تو مرد ہے نا جا اس مندر میں جاں ان لوگوں کو بھگا سارے مسلمان وہاں پہ جا کر بیٹھے میں پترگار بیٹھے میں جا مقابلہ کروں گا میں نے کہا یہ مرد بھی نہیں ہے اصلی مرد ہیں آپ کے نزدی نزدی کا اصلی مرد ہے نا کیونکہ میرا خالصے تم لوگ بھی سیکرٹ اگری کے مرد ہوں گے کہ اگر اسلام کے خلاف بات ہوگی میں نہیں اسلام مسلمان کا جو اسلام ٹکا ہوئے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ٹکا ہوئے آپ مجھے گالی دو میرے ہجاب کو ٹارگیٹ کرو میرے محلہ سمان کو ٹارگیٹ کرو میں شاید مقابلہ کروں لیکن اگر آپ میرے رسول کو گالی دوگے تو ہمارا ایمان ہمارے دل میں ہے تو ہم واقعی میں تم لوگوں کی ایسی تحصیبی ماریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا جو بہت بڑا منصب ہے جو بہت بڑا سپریم ہمارا لیڈر ہے وہاں سے انصاف ضرور آئے گا اور ہندوستان کی عدالتوں میں بھی اگر صحیح معنیوں میں مقدمہ لڑا جائے گا تو ان جیسے نفرتی چنٹو کا جو اصلی ٹھکانہ ہے وہ جیل ہے سرطن سے جودہ کریں گے کیا وہ تو تم لوگوں کی نارے سرطن سے جودہ سرطن سے جودہ جو کرا جاتا ہے وہ زندہ لوگوں کو کرا جاتا ہے مردہ کا نہیں کرا جاتا اب اس ایکسپائری بڑھے کو مار کر کون گناہ بے لزت کرے گا ارے گناہ بھی انسان وہ کرے جس میں مزہ ہے اس میں کیا مردہ کو کون مارے گا اور ہم قانون کی جارے میں چلتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں سرطن سے جودہ فلاندن سے جودہ یہ تم لوگوں نے نارے بنایا ہے مسلمان نہیں مانتا مسلمان قانون پر آج ہی مانتا ہے بے شک مسلمانوں کے لیے تمام عدالتیں چوری ہو چکی ہوں بے شک مسلمانوں کے لیے تمام میڈیا چوری ہو چکا بے شک مسلمانوں کے لیے سرکار کی نیتیا چوری ہو چکی ہوں سرکار مسلمانوں کے ساتھ سوتے لاویہوار کری ہو لیکن مسلمان پھر بھی اللہ کے بات پھر بھی یقین کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی کوئی ایک تو عدالت ہوگی کہیں تو کوئی ایسی رات ہوگی جس کی صبح ہوگی اور مسلمانوں کو انصاف ملے گا مجھے کیوں ڈر لگتا کہ مجھے ڈر لگتا تو میں اس کو کیا نہ میں نرسیمہ سورانند کہہ رہی ہوتی سوروں کا جھنڈ کہہ رہی ہوتی ارے وہ مجھ سے ڈرتا ہے آئے نا میرے سامنے آئے مجھ سے بات کریں مجھے بتا ہے جن لوگوں کو اپنا دھرم نہیں پتا یہ وہی ہے جو اپنے دھرم کے بارے بولتا ہے کہ بی جے پی کی تمام نیتریاں وہ جب ہی نیتری بنتی ہے جب بی جے پی کے منتریوں کے بستر سے ہو کر گزرتی ہے ارے بی جے پی والوں کی تو غیرت نہیں جاگی تب تو انہوں نے نگا پہ تو ہمارے بارے میں کیا بولے تو نہ تو یہ اپنے دھرم کا سمبان کرتا ہے نہ یہ دوسرے دھرموں کو سمبان دینے کے اس میں رہتا ہے تو یہ صرف نفرت کا سوداگار ہے ان کو ٹھیکا ملاوا ہے کہ تو مسلمانوں کے خلاف بولتے رہا کیونکہ دلی میں الیکشن ہے لیکن دیکھا تو یہی جا رہا مسلمن کہیں نے کہیں مجبور ہے ابھی بھی نپو شرما نے کہا فیرین نپو شرما کے خلاف کچھ نہیں رام گری کی کچھ نہیں نرجیتی نرسیگرن پہلے بھی ابھی بھی کچھ نہیں رام گری رام گری نے معافی مانگی شیطم لوگوں کو نہیں پتا کہ حرام گری نے معافی مانگ لی کہ میری بیان کو تورمڑوں کو پیش کر گیا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ پاپولر ہونا چاہتا تھا اس نفرتی چنٹو کو اس حرام گری کو اس کی گلی کا کتہ نہیں جانتا تھا پورے اندوستان میں جب اس کی خلاف ویڈیوز بنی اور پروٹیسٹ ہوئے امتیاد جلیلے کال کری سارے کے سارے مہاں پر محمد کیلئے جمع ہوئے کہ ہمارے محمد جو ہمارے آئیڈیا لے تو دیکھیں اس نے معافی مانگ لی اور دوسری بات آپ نے کہا نپو شرما نپو شرما کہا ہے نپو شرما فرار ہے نپو شرما روپوش ہے نپو شرما زمین کے اندر ہے کہا ہے نہیں نہیں گرفتاری کا جب ہمیں پتہ یہ تو سرکار کی پٹھو ہے نا نپو شرما تو خود بی جے پی کے اندر تھی بی جے پی کی پینلیس تھی ٹی وی میں بیٹھ کر بکواس کر رہی تھی تو یہاں پر غلطی ہماری بھی آپ نے کہا مسلمان ڈرپوک مسلمان ڈرپوک نہیں ہے حکمت عملی سے کام لیتا ہے مسلمان صابر و شاکر مسلمان کو پتہ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے کون سے سماج کوئی بھی ساتھ ارے اس کے ساتھ تو تب نہیں جا وہ جیل گیا تھا اس کو گلی کا کتہ بھی لینے نہیں آئے تھا اکیلہ اس کو لگا تھا جب میں جیل سے باہر نکلوں گا تو سارا میڈیا ہوگا اس کو کوئی لینے نہیں کیا تو یہ تو نرسیمہ سورانند ایسا ہے وسیم ریزوی آپ کو یاد ہوگا وسیم ریزوی جب تک صرف نام کا مسلمان تھا وسیم ریزوی تھا تب تک مسلم سماجوں سے کچھ نہیں کہا وہ بچا پھٹتا رہا لیکن جیسے ہی اس نے کہا نرسیمہ سورانند نے کہا کہ میرے دھرم میں آ جاؤ میں تمہیں ہندو بنا دیتا ہوں اس کو اچھے سے چتپاون برہمن کو وہاں پر او بی سی سماج میں لاکہ کھڑا گا جس کو تیاغی بنا دیا جب سے وہ تیاغی بنا جب سے وہ جیل میں کیونکہ کتہ وفادار جس کو ٹکڑا ڈالو کتہ وفادار ہوتا ہے کتہ بھی وفادار ہوتا ہے جانور بھی وفادار ہوتا ہے لیکن یہ ایسا جانور کیونکہ خفاؤ کی علادیں خفادار نہیں ہوتی یہ تو پر کمیٹ والے ہوتے ہیں ان کو دو روپ چاہیے نہیں نہیں یہ سارے کے سارے خفاؤں میں چلتے ہیں یہ سارے خفائیں لے کے بیٹھتے ابھی آپ نے دیکھ صدگرو پڑگرو ایک آدمی ہے سارے لڑکیوں کو بنا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا بنا سنیاسی اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر رہا ہے اور دنیا کو میسیج دے رہا ہے وہ ایک اینجیو بھی چلا رہا ہے بہت زبردہ طریقہ اس کے کوئی اینجیو بھی چل رہی ہے دنیا میں تین سو ساڑھے تین سو دادہ اس کے آفیس ہیں اپنی بیٹی کی تو شادی کر دیا دوسروں کے بیٹیوں سے مزے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سنیاسی بناو تو یہ وہ کم بخط حرام خوڑ لوگ ہیں تو دنیا کو ورگ لاتے ہیں بیٹی کے ساتھ اتھیا چار ہوتا تھا اس ٹائم بتا رہے ہیں اپنے بیان میں کہتے ہیں اس کے بعد پتلے فکلے کے بعد کہا ہماری بیٹیوں کے ساتھ اتھیا چار ہوتا تھا تو بھارت کے سمیدھان پر تجھے یقین نہیں ہے چنٹو گینڈے بھگوے تجھے یقین نہیں تو جا لوور کورٹ میں جا وانی سنتے تو ہائی کورٹ میں جا وانی سنتے تو سپریم کورٹ میں جا یہ کیا تو محمد کی شان میں کو ستاقی کرے گا مسلمانوں کو برا بھلا کہے گا اسلام کے خلاف زہر اگلے گا تجھے پتا ہے تجھے کیا لگتا ہے اگر تو اسلام کے خلاف زہر اگلے گا تو تجھے انصاف ملے گا نہیں انشاءاللہ تجھے ایسی ایسی بدعائی ملے گا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالیٰ تیرے پر ایسا عذاب ناصل کرے گا کہ تُو موت کیلئے تڑپے گا تجھے موت نہیں آئے گی تُو زندگی کیلئے تڑپے گا تجھے زندگی نہیں ملے گی تیری موت ایسی ہوگی